آپ نے کہہ دیا کہ وہ غیر مشروب مافی مانگ رہے ہیں پھر انہوں نے کوئی آفر دے دیا کہ ہم بلکل پیسے بیک پوٹ پہ ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی ایسی چیز نہیں ہے خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی میں ڈی جی آئی اس پیار صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ نو مئی کی اوپر جو مافی ہے وہ ہم سے مانگی جائے ہمارے لوگ چاہید ہوئے ہیں ایک ثابت وزیراعظم کو ایک سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو اگواہ کیا گیا ہے ہمارے لوگوں کو پریلائز کیا گیا ہے ہمیں ٹرگٹ کیا گیا ہے مافی ہم سے مانگی جائے ایک صورت بھی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ٹیل خان صاحب کی ہو رہی ہے ایک لمحے بھی ایسا نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہے آج کا رویہ ان کا چینج ہے صورت مافی جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے وہ جو ہے وہ اگر کہیں کہ نو مئی کے کردار جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں تو یہ غلط بات ہے کیونکہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی اس نے نو مئی کروائی ویلکم سیاسو ڈاٹ پی کے سے محفوکار بگا میرے ساتھ موجود ہیں نائم حیدر پنجوتھا سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اس وقت پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویجن پر تمام سکرینوں پر ایک ہی خبر جال رہی ہے عمران حان نے مشروط مافی کا ہمیں بڑھ لیا ہے اعلان کر دیا ہے آپ ملاقات کر کے آئیں سر مافی مانگنے لگے ہیں خان صاحب نے اسی بات نہیں کی جس سینیریو کے اندر بات کی ہے میں مکمل آپ کو تفصیلات دیتا ہوں خان صاحب نے بات کی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت ماف نہیں کریں گے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم بھی کسی صورت ماف نہیں کریں گے نو مئی کو جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا جنہوں نے زخمی کیا جنہوں نے پرالائز کیا جس طرح سے نو مئی کو ایک سابق وزیراعظم کو سب سے بڑی پارٹی کو کے سربراہ کو اغواہ کیا گیا تو کسی صورت مافی جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے وہ جو ہے وہ اگر کہیں کہ نو مئی کے کردار جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں تو یہ غلط بات ہے کیونکہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی اس نے نو مئی کروائی تو انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں پتہ جل جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو کچھ لوگوں نے صافیوں نے وہاں پر بات کی انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر تو ڈاکٹر یاسمین داشدہ اور دیگر آپ کے کارکن موجود تھے اور وہ سارا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ موجود تھے کہ وہاں پر موجودگی کی بات میں نہیں کر رہا کہ کور کمانڈر آس کے باہر ہو یا کوئی ایسی جگہ آس کے باہر ہو کوئی وہ جو سڑک ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر اتجاج کرنا کوئی جرم نہیں ہے پورامن اتجاج کر سکتے ہیں اور اتجاج وہاں پر کیوں لوگوں نے جا کر کیا کیونکہ جس طرح سے رینجر نے اٹھایا تو جو نائنصافی کرتا ہے اس کے سامنے اتجاج کیا جاتا ہے اگر نیب کرے گا تو نیب کے سامنے کیا جائے گا اگر پنجاب پولیس کرے گی تو پنجاب پولیس کے سامنے کیا جائے گا اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں زمان پارک چودہ مارج کو جوڈیشل کو حملہ ہوا اس وقت بھی رینجر تھی اور اٹھارہ مارچ کو حملہ ہوا جوڈیشل کمپلیکس اس وقت بھی رینجر تھی نو مہی کو بھی اسی طرح سے وہاں پر رینجر موجود تھی اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے تو اس غیر قانونی گرفتاری کے اوپر معافی مانگیں ہمارے لوگوں کے اوپر معافی مانگیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو اگر اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کے لوگ آ جائیں اور آپ کے لوگوں نے کیا ہو اور وہ اگر وہاں سے پتہ چل جائے کہ واقعی آپ کے لوگ سوروار ہیں انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز تو لے آئے نا اگر وہاں پر محسوس ہوتا ہے وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی کارکن تھا یا کوئی وہاں پر رینماد تھا تو ہم میں ان کی طرف سے معذرت کروں گا کیونکہ یہ ہماری پالیسی نہیں تھی پر امن اتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے پر امن اتجاج جو ہے وہ اس کو پرتشدد انہوں نے کیا ہم نے کوئی اسے پرتشدد نہیں کیا وہاں پر لوگ اکسا رہے تھے کون کہہ رہا تھا کہ آپ اندر آ جائیں کس نے پہلے سے شیشے توڑی اٹھے کس نے پہلے سے آگ لگائی اٹھے اس لیے ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے اور نو مئی کے کردار جو ہیں وہ اس لیے اسے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے حقائق ہیں اگر اگر وہاں پر ہمارا کوئی کارکون پائے جاتا ہے سی سی ٹی فوٹیجز کی صورت میں تو ڈیفینیٹلی ہم اسے پارٹی سے بھی نکالیں گے اور ہم کہیں گے کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے لیکن یہ کا قانون ہے کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پر جانبوی کر سیکیورٹی ارکار بھی نہیں کڑے ہوئی تھی ہوئے تھے وہاں پر لوگ اکسا رہے تھے اور اگر کوئی بندہ اندر داخل ہوا ہے اور آپ نے ان کے اوپر ڈال دیا کہ انہوں نے آگ لگے پاکستان طریقہ انصاف کے کسی کارکون نے کسی شخص نے آگ نہیں لگائی اگر لگائی ہے تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی جرم ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اگر میں نے آگ لگائی ہے تو ڈیفینیٹلی میں کہوں کہ میں معذرت کرتا ہوں میں ثابت ہو گیا اگر نہیں لگائی تو پھر ان کو معافی مانگنی چاہیی جنہوں نے ہمارے لوگوں کی اوپر اُلٹا ظلم کیا تشدد کیا ہمارے لوگوں کو شہید کیا تو خان کا تو بڑا موقف کلیر مجھے کلیر کر دیں یہ جو ابھی ریپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے خان صاحب کے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے یا کوئی بات چیت ہوئی کوئی انٹریکشن ہوا اس میں انہوں نے کہا اور پھر آکر آپ لوگوں کو بتا دیا دیکھیں دیکھیں اس پال کے جوابیں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا نہیں تھا آپ ثابت کریں تو میں معافی مانگو گا یہ جو ثابت ہو نہیں سکتا دیفنیٹلی دیکھیں ایدھر پورٹ کے اندر پرانسیکیوشن وہی پرانسیکیوشن جو ان کی اب بیالکار ہے وہی لوگ خواجی کہتی ہے جی کہ یہ جو ہے وہ اس کے اندر کردار ہیں تو وہ دیفنیٹی مدعی بن گئی نا تو ان کی تو کوئی ویلی نہیں ہوتی ویلی ہوتی ایویڈنس کی کہ ایویڈنس کیا آتی ہے کیا سیوٹی سی ٹی وی کی کیمرے کے اندر عمران خان کے جو ہے ماں کے اوپر کوئی ایسی چیز آئی ہے کوئی ایسی آر ڈیو ریکارڈ کوئی کال ریکارڈ کوئی ایسی زوم میٹنگ کی کوئی ایویڈنس آئی ہو جس میں وہ کہیں کہ یہ عمران خان ثابت ہوتے ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف کے کارکون ثابت ہوتے ہیں اور وہ ختیجہ شاہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی انزلیب نے کیوں کہ معافی مانگ لی اس نے کہا کہ میں پی ڈی آئی چھوڑتی ہوں تو اسے چھوڑ دیا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ ختیجہ شاہ کو جیل میں ڈالے رکھا پر ہماریتجاج انہوں نے کہا کہ شریک آکھ ہے کوئی جگہ ایسی بتا دے جہاں پر اتجاج نہیں کیا جا سکتا کوئی ڈھیل والی بات نہیں ہے کوئی ڈھیل والی بات نہیں ہے مران خان نے آج بھی کہا کہ وہاں پر بھی قدر کی گئی آرمی چیف نے عوام کی رائے کی قدر کی بنگلہ دیش کے اندر پاکستان میں بھی قدر کرنی چاہیے عوام کی رائے جو اس کا اترام کرنا چاہیے جو گوام کی رائے کے اترام نہیں کیا جاتا تو بنگلہ دیش والی صورتحال آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا کہ لوگ کھڑے ہو گئے لوگ اٹھ گئے وہاں پر یہ نہیں نائیٹی سیمٹی ون کہ جو مجیب رامان کا سوال ہے وہ بھی پوچھا گیا اس کے اوپر پر انہوں نے کہا کہ وہ عمود رامان کمیشن رپورٹ جائے وہ ہم نے نہیں بنائی ہمارا موقع وہ اس پر بڑا کلیہ ہے نائم صاحب مجھے ایک اور چیز بتا دیں کچھ دن پہلے ایک نوٹفکیشن سوشل میڈیا پر گردش کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران حان صاحب نے کہا کہ آپ فوج کے خلاف سے بانترازی نہ کریں چیزوں کو اس طرح سے جوڑا گیا کہ جیسے کوئی ڈیل ہو رہی ہے عمران حان صاحب کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے آپ ملاقات کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت دیکھیں ایک صورت بھی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈیل خان صاحب کی ہو رہی ہے ایک لمحے بھی ایسا نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہے آج کا رویہ ان کا چینج ہے خان صاحب کے ورڈز اگر دیکھیں تو پہلے بھی یہی تھے بعد میں بھی یہی تھے سپریم کورٹ میں بھی خان صاحب نے کہا کہ جو توڑ پڑوی جو جلاو گرا ہوا بلکل اس کی خان صاحب نے مضمت کی اور جب خان صاحب کے اوپر لگایا جائے گا کہ آپ نے یہ جرم کروایا تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کر رہا بلکہ ہمیں اغواق کیے اور تھرڈ یہ کہا جائے کہ آپ کے پارٹی نے کیا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی نے بھی نہیں کیا اور فورت یہ کہا کہ کہ نہیں اگر ثابت ہو جاتا ہے سی سیڈی فورٹیجز کے اندر تو انہوں نے کہا کہ لیا سی سیڈی فورٹیجز کے اندر اگر ثابت ہوتا ہے تو میں معذرت کروں گا تو یہ کچھ سینس کے اندر بات کیا ہے اس کو آپ نے کہا دیا کہ وہ غیر مشروب معافی مانگ رہے ہیں پھر انہوں نے کوئی آفر دے دیا ہے کہ ہم بلکل پیسے بیک پوٹ پہ ہوگئے ہیں تو کوئی ایسی ایسی کید نہیں ہے سب سر خان صاحب نے معافی کی کوئی بات نہیں کی ان کی باڈی لینگویج سے نہیں لگتا ریپورٹ یہ ہوا کہ خان صاحب معافی نہیں مانگنا چاہ رہے نہ ڈیل کرنا چاہ رہے دوسری جنب خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں مسلسل خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ معاملات چل رہے ہیں نہیں نہیں کوئی معاملات نہیں یہ چنگاری نہیں ہے تو دنوں کی اٹھ رہا ہے نہیں دیکھیں یہ ایک پرابوگنڈا ہے اور خان صاحب نے فارم سنتالیس والوں کے حالے سے بھی کہا انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بات جیت کی بات کی جاتی ہے فارم سنتالیس والے ان سے بات کریں گے تو ان کی حکومت جائے گی تو یہ ایک غلط بیانی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں خان صاحب نے کہا کہ اوپر مذاکرات اس ملک کے لیے کہ ملک کے اندر جو آج صورتحال ہے لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے آج جو صورتحال لوگ بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ملک کو بچانا ہے تو ہم ایک عدم آگے بڑھاتے ہیں اور ہم جو ہوا ہے اس کو معاف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک کو آگے بڑھائیں اور عوام کی قراج جو ہے ہونا چاہیے جو جمہوریت ہے اس کا راج ہونا چاہیے جس کو عوام سپورٹ کرے اس کا راج ہونا چاہیے ٹھیک ہے پنجودہ صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیں این اس وقت میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ مشروط معافی والی بات منسلک جوڑی گئی اس وقت میں آپ مہمبر موجود تھے خان صاحب کی یہ بات کرتے ہوئے یہ دسکشن ہو رہی تھی صاحبیوں کے جواب تھے سوال تھے اس وقت خان صاحب کی باڈی لینگویج کیا تھی کس طرج میں بات کر رہے تھے کیا اپٹو میں اس وقت لہچہ کیا دیکھیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں وہ ایک انہوں نے چاہتا کہ میں ڈی جی آئیس پیار صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ نو مئی کے اوپر جو مافی ہے وہ ہم سے مانگی جائے ہمارے لوگ چاہید ہوئے ایک سابق وزیراعظم کو ایک سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو اگواہ کیا گیا ہمارے لوگوں کو پریلائز کیا گیا ہمیں ٹرگٹ کیا گیا مافی ہم سے مانگی جائے اس سے پہلے بھی حملے کی گیا اس سے پہلے خان صاحب پہ بھی گولیاں چلائے گی جو آج تک ہے فیار ان کے مطابق درج نہیں ہو سکی تو خان صاحب کا جو موقف ہے جو انداز ہے اسی انداز سے ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا information آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی information بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلی کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجور ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے youtube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ